شہر آج میں فرخواہ زلے کے عیسہ برگاؤں میں بیٹھا ہوں اور بہت شاندار ریزلٹ کے ساتھ آج آپ لوگوں کے ساتھ روبرو ہوا ہوں ہمارے ساتھ میں جو شخص بیٹھے ہیں وہ پچھلے دو سالوں سے دو طرح کی بیماریوں سے پریشان تھے اور دونوں بیماریوں میں آج ایڈ 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 کے پروڈکٹ کی وجہ سے بہت شاندار ریزلٹ ملا ہے اور آج سر سے ملنے کا موقع ملا ہے تو سر کی زبانی سنتے ہیں ان کے بارے میں کہ ان کو کون کون چی سمسے ہیں بھی کن کن بیماریوں سے وہ پیڑت تھے اور جانتے ہیں سر سے کہ سر آپ کا نام کیا ہے جمال الدین صاحب کہاں کے رہنے والے جراری جراری کے رہنے والے جمال الدین صاحب جو ہیں آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے دیکھنے سے لگ رہا ہے کہ واقعی میں یہ بیماریوں سے پریشاند رہے ہیں کافی کمزور ہیں تو جانتے ہیں کہ سر آپ کو کس طرح کے سمسے آتی آپ گینگرین روک تھا گینگرین روک تھا پانی دیتا تھا پانی انگوٹھا ڈیر سال ہوئی گئے پرسان رہے ہیں اور کئی ہیار سبکوں دبائے جولا چھاپوں کے طرح ہم بہت دکھی رہے ہیں پانی نہیں کسی نے بند کر پایا ہم نے آر ویدی دبا پھائی اس سے ہمیں پھائدہ ملا ہے یہاں کے علاوہ اور کہاں کھاں علاج کروایا آپ ہم نے علاج کروایا ہے ہواں گئے کراولی گئے ہواں بھی بھی نہیں فائدہ پھاتے گڑ گئے فائدہ بھی نہیں ملا اور گاؤں میں ہم نے کئی جوہاں دکھایا جولا چھاپ ڈاکٹرنوں کوئی فائدہ ہی نہیں ملا اب ہم آر ویدی دبا پھائی اس سے میرا پانی بند بھائیا اور پس بند بھائیا اچھا اس کے پیچ میں آپ نے لگ بک کتنا روپیہ خرچ کر دیا اپنے علاج کے اوپر ڈیڑھ لاک روپیہ ہمارا خرچ ہو چکا تھا اور ہم نے کسی سے فائدہ ہی نہیں اٹھایا ہم رات دل روتے ہی راتے تھے پاؤں پکڑے پائی دے رات آگی پتیس پاؤں ہمارے جب آپ ڈاکٹر بھکتا کے ہاں گئے تھے تو انہوں نے کیا رائے دی تھی پیر کو کٹنے کے بارے میں کچھ کہا تھا انگوٹھا آپ کا نکاننا پڑے گا اچھا جی تو آپ لوگ سن رہے ہیں جیسا کہ جب انہوں نے ایک ڈاکٹر سے مشورہ کیا تو انہوں نے بتایا تھا کہ آپ کے پیر کے انگوٹھے کو کٹنا پڑے گا اور اس کے بعد ہی یہ گینگرین نام کا جو روگ ہے جس کو گلاو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ پڑھتا چلا جا رہا تھا روزانہ اس میں پس آتا تھا روزانہ صفائی ہوتی تھی ٹریسنگ ہوتی تھی لیکن وہ زخم گینگرین کا صوفینے کا نام نہیں لے رہا تھا لیکن آج جب علتین صاحب کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر طیب اور ڈاکٹر صوفیان کے مابدین سے جانگاری ملی آئی ارویتک طباؤں کے بارے میں انہوں نے استعمال کرنا شروع کیا اور جس بیماری میں سر نے لگ بک ڈیڑھ سے دولاک روپے خرچ کیے تھے آج لگ بک دو مہینے میں سر بلگل ہنڈریٹ پرسنٹ صحیح ہیں سر اپنا پیر ذرا اوپر اٹھا کے رکھیں گے میں اس کو یہ دیکھئے گی پیر کی یہ پوزشن ہے یہ اس طرح کا روپتہ سر کو اور اس طرح کی پریشانی میں سر لگ بک کچھلے دو سالوں سے پریشان تھے اور آج کی تاریخ میں یہ بلکل ٹھیک ہے سر کتنا آرام لگتا ہے آپ کو آپ ہمیں سو کا سو آرام ہے بہت بڑیہ میں چاہوں گا سر کے لیے کہ آنے والا جو کی سر کا بھوش ہے بہت اچھا ہو سہت وردک ہو اور یہ سب ہو پایا ہے ہمارے آیورویت کے پروڈکٹ یعنی کی اے ڈیو پیل کی وجہ سے آج ہمارے سنجیب سر کی پہل سے جو نوہ نے شروعات کی ہے آیورویت کی پانچ ازار سال پرانی پتتی کو آگے لے کر آئے ہیں اور جو پروڈکٹ سر نے استعمال کیے ہیں وہ بھی سر رکھے ہوئے ہیں سامنے اس مرض میں سر کو کیونکہ سر کو ایک سمسیاہ اور تھی جو لگ بک پائلز کی یعنی کی بہواسیر کی سمسیا تھی سر یہ سمسیاہ آپ کو کتنے سمیسے تھی بہواسیر میں بھی فائدہ ہے کتنے سمیسے یہ سمسیاہ تھی آپ آپ کھونی بہواسیر تھی کھو گئی کھون آتا تھا نہیں کب سے تھی کتنے سال ہو جاتی ہو گئی آئے ہیں دس پندرہ سال سے پندرہ سال پرانا سر کا پائلز بھی ہماری آئیورویت کے اے ڈیو پیل کے پروڈکٹ سے صحیح ہوا ہے اور اس کے لیے پائلو ڈاک نونی ڈاک ایمونو ڈاک اور تلسی جیسے پروڈکٹ کا استعمال کرنے کے بعد آسر کا کہنا ہے کہ میں سو کا سو پرشت بالکل ٹھیک ہوں اور میں یہ ویڈیو پنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی ڈاکٹر یا کسی اور کمپنی کو اوپر کسی بھی طرح کا کوئی امیلوک بلیم لگانے کا مقصد موسیقی